اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب سٹوڈنٹ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم LHV فرسٹ ائر کے سبجکٹ LHV کا ٹاپک نمبر ون پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پریگننسی این اٹس سٹیجز ہے سو آج کے لیکچر میں ہم پریگننسی کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے ہمارے ساتھ جتنے بھی سٹیجز ہے اس پر ہم بات کریں گے ان سٹیجز میں کس طرح سے جو ہے ایک ایمبریو جو ہے اس کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایمبریو جو ہے وہ کیسے فیٹس میں کنورڈ ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے اس لیکچر کی بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے اوبجیکٹیوز سے مراد یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پرگننسی کو کہ پرگننسی کسے کہتے ہیں تو سمپل الفاظ میں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کی ہم تعریف کریں گے اس کے بعد پھر ہم پرگننسی کے جو سائن سیمٹمز ہوتے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ جب کوئی فیمیل پرگننٹ ہوتی ہے تو پرگننٹ ہونے کے بعد ان میں کون سے سائن سیمٹمز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیمل جو ہے یہ کیا ہے پریگنٹ ہے اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران جو فیزیولوجیکل چینجز آتی ہے ٹھیک ہے ہماری بوڑی کے جو فنکشن ہے اس میں جو چینجز آتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انٹی نیٹل کیئر کیا ہے انٹی نیٹل کیئر کو جو ہے ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو دیر سٹورٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریگننسی کے what is pregnancy یا definition of pregnancy اگر ہم کرے تو انتہائی سمپل الفاظ میں یہاں پر میں نے پریگننسی کی دیفنیشن کی ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ پریگننسی is the time during which a fertilize it develops into a baby inside of woman uterus is called pregnancy انتہائی سمپل الفاظ میں میں نے پریگننسی کی ڈیفنیشن کی ہے اس میں کہتے ہیں کہ پریگننسی یہ ہمارے ساتھ ووٹ ٹائم ہوتا ہے ووٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے دوران ایک ایک جو ہے وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہے ایک کیسے فرٹیلائز ہوتی ہے جب انٹرکورس ہو جاتا ہے جب فیمیل میل کا انٹرکورس ہو جاتا ہے تو انٹرکورس ہونے کے بعد جو سپرم ہوتے ہیں جاتی ہے تو پرگننسی جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ووڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے دوران ایک ایک جو ہے وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہے سپرم کے ذریعے اور وہی فرٹیلائز ایک جو ہے کیا ہوتا ہے جو نائن منت کا جو دورانیاں ہوتا ہے تو اس نائن منت کے دورانیاں کے دوران یہ فرٹیلائز ایک جو ہے یہ کس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے سیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہی فیٹس جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس سے ہمارے ساتھ ایک مکمل بی بی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو فرٹیلائز ایک ہوتا ہے تو فرٹیلائز ایک کے فیٹس تک کنورٹ ہونے میں یا فیٹس تک ڈیولپ ہونے کے دوران جو ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ ایک جو ہے یہ یوٹرس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یوٹرس میں ہی اس فرٹیلائز ایک کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ فرٹیلائز ایک جو ہے یہ فیٹس میں کنورڈ ہوتا ہے مطلب فرٹیلائز ایک سے پہلے ایمبریو بنتا ہے ایمبریو کی پھر ٹائم کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے وہ فیٹس میں کنورڈ ہو جاتا ہے اور فیٹس جب فیمیل کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہی فیٹس اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں بیبی کہتے ہیں یا میڈیکل ٹائم میں اس کو ہم نیونیٹ کہتے ہیں نیونیٹ مطلب جو نیا بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچے کی پیدائی سے لے کر ایک مہینے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک مہینے سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم نیونیٹ کہتے ہیں پھر ایک مہینے سے لے کر ایک مہینے سے لے کر ایک سال تک ون ائر تک کے جو بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک مہینے سے لے کر ون منت سے لے کر ون ائر تک کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم انفینٹس کہتے ہیں تو یہ دو ٹرمنالوجیز آپ لوگوں کو جو ہے یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو جب اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو پھر فیٹس کو ہم فیٹس نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم پھر نیونیٹ کہتے ہیں یا عام الفاظ میں اس کو عام بیبی کہتے ہیں تو یہ ایک سیمپل ڈیفنیشن تھی پریگننسی کی جو کہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگ چکی ہوگی یہاں پر ایک اور ڈیفنیشن میں نے منشن کی ہوئی ہے اس میں مزید آگے کہتے ہیں کہ یہ تو آلڑی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ جو پریگننسی ہوتی ہے تو یہ کتنے عرصے پر مشتمل ہوتی ہے یہ نائنٹ منت پر مشتمل ہوتی ہے نائنٹ منت کو اگر ہم ویکس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ فورٹی ویکس بنتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ویکس بنتے ہیں فورٹی ویکس بنتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ پر مشتمل یہ ہمارے ساتھ پریگننسی کا کیا ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے اور اس پیریڈ کے دوران جو ہے بوڈ جو فیمل ہوتی ہے اس کے بوڈی میں بھی بہت سارے چینجز آتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ فرٹیلائز ایک ہوتا ہے تو وہ ایمبریو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایمبریو سے وہ پھر فیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ٹائم آتا ہے تو ڈیلیوری کے بعد پھر اسی فیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں نیو نیٹ کہتے ہیں بی بی کہتے ہیں کلیر ہے ویری گوڈ اب ہمارے ساتھ جو پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس دوران جو فیمل ہوتی ہے جو پریگننٹ ومن ہوتی ہے تو ان کے بوڈی میں مختلف قسم کے چینجز جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور یہ چینجز اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو ایمبریو ہے تاکہ جو فرٹیلائز ایک ہے اس کی پروپر طریقے سے گروت ہو جائے اور پروپر طریقے سے جو ہے بچے جو ہے وہ برد کے لیے کیا ہو جائے پریپیر ہو جائے تیار ہو جائے پیدا ہونے کے لیے تو اس وجہ سے جو پریگننٹ ومن ہوتی ہیں ان کی بوڑی میں مختلف قسم کے چینجز جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آتی رہتی ہے تاکہ جو ایمبریو ہے تاکہ جو فیٹس ہے اس کی جو ڈیویلیپمنٹ ہے جو گروت ہے وہ پروپر طریقے سے ہوتی رہیں اچھا جی یہ تو ہمارے ساتھ پریگننسی کی ایک ڈیفینیشن ہوئی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریگننسی یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر فرٹیلائز ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جہاں پر فرٹیلائز ایک جو ہے وہ ڈیویلیپٹ ہوتا ہے بیبی کے فارم میں وہ کنورٹ ہوتا ہے بیبی فارم میں ٹھیک ہے کہاں پر انسائٹ وومن یوٹریس وومن یوٹریس کے اندر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ٹائم پیریٹ کو اس کنڈیشن کو ہم پریگننسی کہتے ہیں اسی طرح سے اس کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پریگننسی is the period when a baby grow انسائٹ a وومن ووم after a sperm فرٹیلائز ان ایک یہ بھی already میں انہیں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ پریگننسی جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ وہ ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جب میل فیمیل انٹرکورس کر لیتے ہیں تو انٹرکورس کرنے کے بعد جو سپرم ہوتا ہے تو وہ فیمیل کے یوٹریس کے تھو فولوپین ٹیوب کے تھو جاتی ہے کہاں پر آوریز میں جاتی ہے جسے ہم اردو میں بچہ دانی کہتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد یہ سپرم کیا کرتا ہے ایک ایک کے ساتھ بونڈ بنا لیتا ہے ایک انڈے کے ساتھ بونڈ بنا لیتا ہے اور اس انڈے کو یہ کیا کر لیتا ہے فرٹیلائز کر لیتا ہے اب جب یہ انڈا فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو پھر اس انڈے سے کیا ہوتا ہے اس انڈے سے زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ ڈیولپٹ ہوتے ہوتے زائیگورٹ کی گروت ہوتے ہوتے اس سے ہمارے ساتھ فیٹل بن جاتا ہے اور پھر جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو یہی فیٹل جو ہے اس کی ڈیلیوری ہو کر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں نیو نیٹ میں بی بی پھر ہم اس کو کہتے ہیں تو اس پیڈیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں پرگننسی کہتے ہیں کلیر ہیں مزید ایک اور ڈیفنیشن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں یہاں پر میں نے منشن کی ہوئی ہے ان تینوں ڈیفنیشن میں جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس کو یاد کرے پھر آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ڈیفنیشن اگر لکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں میں سے جو بھی ڈیفنیشن آپ کو ایزی لگتا ہو اس کو آپ یاد کرے مطلب تینوں کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ اپنے معنی میں یاد رکھیں تینوں کا مطلب ایک ہی ہے باقی تینوں میں سے جو آپ کو ایزی لگتا ہو اس کو آپ یاد کر لیں بہت ہی سمپل ڈیفنیشن ہے وہی باتیں کیے ہوئی ہے یہاں پر جو ہے آپ کو پرگنیسی جب کیری ہو جاتی ہے پرگنیسی مختلف جگہ پر ہوتی ہے ہمارے ساتھ بعض اوقات ایسے بھی سیچویشن آ جاتے ہیں کہ یوٹریس کے علاوہ دوسری جگہ پر جو ہے جو فرٹیلائز ایک ہے اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب دوسری جگہ سے یہ ہے کہ فالوپین ٹیوب میں اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اوری کے قریب اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس لیے آپ کو یہ ورڈ جو ہے منشن کیا گیا ہے لوکیٹڈ ایریا لوکیٹڈ ایریا مطلب کسی بھی جگہ پر جو ہے یہ ایک فرٹیلائز ہو کر اس کی گروتھ ہو سکتی ہے سو پرگنیسی یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ سے مراد یہ وہ حالت ہوتی ہے جہاں پر امپلانٹڈ کنسپشن کنسپشن سے مراد یہ ہے پرگنیسی ٹھیک ہے مطلب جو فرٹیلائز ایک ہوتا ہے فرٹیلائز ایک جو ہے امپلانٹ ہو جاتا ہے کسی خاص جگہ پر اور پھر اس کی کیا ہوتی ہے گروتھ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرگنیسی کہتے ہیں تو انتہائی سمپل دیفنیشن ہے امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل جو ہے اب نہیں ہوں گی اچھے جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیجز آف پرگنیسی مند بائی مند ٹھیک ہے تو ہر مہینے جو ہے پرگنیسی جو ہے یہ ایک خاص سٹیج سے گزرتی ہے تو پرگنیسی کے ہمارے ساتھ کیا ہے پرگنیسی جو ہے ٹوٹلی ہمارے ساتھ نائن مند پر مشتمل اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا دورانیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی نائن مند کو اگر آپ ویکس میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے تو پھر ویکس کے لحاظ سے یہ ہمارے ساتھ فورٹی ویکس بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ڈیز کی بات کرتے ہیں اگر آپ ویکس کو چھوڑ کر آپ ڈیز میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو نائن مند بنتے ہیں تو نائن مند تقریبا ٹو ہنڈڈ ایٹی ڈیز جو ہے اس سے ہمارے ساتھ آتے ہیں ٹو ہنڈڈ ایٹی دن جو ہے ٹو ہنڈڈ ایٹی دنوں پر یہ ہمارے ساتھ پرگنیسی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مہینے میں ہمارے ساتھ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے دوسرے مہینے میں پھر آپ کو ایسے نظر آئے گا تیسرے مہینے میں ایسے چوتھے مہینے میں ایسے پانچوے مہینے میں ایسے نظر آئے گا چٹے مہینے میں آپ کو ایسے نظر آئے گا ساتوے مہینے میں ایسے آٹوے میں ایسے اور لاسٹ مہینے میں ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ ایک تو آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمارے ساتھ جو پریگننسی ہوتی ہے تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل یہ کتنے مہینے پر مشتمل ہوتا ہے نائنٹ منت پر مشتمل ہوتا ہے اگر نائنٹ منت کو آپ کیا کرتے ہیں ویکس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ ٹوٹل فوٹی ویکس بنتے ہیں ٹھیکے فوٹی ویکس بنتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ڈیز میں یہ ہمارے ساتھ پر ٹوہنڈرڈ ایٹی ڈیز آتے ہیں ٹھیکے ٹوہنڈرڈ ایٹی ڈیز آتے ہیں کلیر ہے اوکی میری گوڈ تو یہ ہمارے ساتھ پریگننسی کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دیوریشن آف پریگننسی کی اگر ہم اب یہاں پر بات کریں تو آرڈڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ پریگننسی کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو پریگننسی ٹائپکلی لازٹ ایباوٹ فورٹی ویکس اور اپروکسیمیٹلی نائنٹھ منتھ فرم دا فرس ڈی آف دا ومن لازٹ منسٹرل پیریڈ تو دا برث آف دا بی 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 ٹھیک ہے پریگننسی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آرڈڈڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ تقریبا نائنٹ من پر مشتمل ہوتا ہے اگر اس کو ویک میں کنورٹ کرتے ہیں تو فورٹی ویکس آتے ہیں اگر ڈیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے ساتھ ٹو ہنڈڈ ایٹی ڈیز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننٹ ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فیمیل کے جو لاسٹ منسٹرل سائیکل ہوتا ہے لاسٹ منسٹرل سائیکل سے مراد یہ ہے کہ جو لاسٹ پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس ڈیٹ کو پیریڈ آتا ہے لاسٹ جس ڈیٹ کو پیریڈ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس ٹائم سے لے کر بیبی کے پیدائش تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ ٹو ہنڈڈ ایٹی ڈیز پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پریگننسی کی ڈیوریشن ہے دس پیریڈ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو نائت مہینے ہوتے ہیں تو یہ یویولی اس کو ہم نے تری ٹائم میں جو ہے کنورٹ کیا ہوا ہے تری ٹائمیسٹر ٹائ کسے کہتے ہیں ٹائمین 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 مطلب ٹائم پیریڈ سو مطلب تین مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے ہر ایک سٹیٹ جو ہے وہ تین مہینے کے عرصے پر مشتمل ہوتا ہے جو پہلا ٹائمیسٹر ہوتا ہے تو یہ فرسٹ مہینے سے لے کر تیسرے مہینے تک ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سیکن ٹائمیسٹر ہوتا ہے تو یہ چوتھے مہینے سے لے کر چٹھے مہینے تک ہوتا ہے اور جو ترڈ ٹائمیسٹر ہمارے ساتھ آتا ہے تو یہ ساتھویں مہینے سے لے کر نوویں مہینے تک ٹائم پیریڈ پر کیا ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ڈیوریشن آف پریگننسی ہے mcqs point of view سے آپ سے exam میں اس طرح کے question جو ہے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا detail کے ساتھ دو تین question جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں باقی آپ لوگ خود بھی اس کو manage کر سکتے ہیں mcqs میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ first trimester consist of مطلب یہ ہے کہ پہلا trimester جو ہے کتنے مہینے پر مشتمل ہوتا ہے اور کہاں سے start ہوتا ہے تو first trimester جو ہے یہ تین مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے جو تین مہینے ہوتے ہیں first مہینہ second مہینہ third مہینہ سو پہلے مہینے سے لے کر تیسرے مہینے تک کا جو time period ہوتا ہے اس کو ہم first trimester کہتے ہیں اسی طرح سے mcqs میں آ سکتا ہے کہ time period of pregnancy is normal pregnancy کا جو time period ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو اگر آپ سے weeks میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں گے کہ 40 weeks میں پر مشتمل time period ہوتا ہے normal pregnancy اگر آپ سے month میں پوچھتے ہیں question تو آپ ان کو کہیں گے کہ total ninth month پر مشتمل ہمارے ساتھ normal pregnancy ہوتی ہے اگر آپ سے days میں پوچھتے ہیں کہ pregnancy کا جو time period ہوتا ہے یہ کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ ان کو کہیں گے کہ 280 days پر مشتمل یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے time period ہوتا ہے ٹھیک ہے 280 days تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو کسی قسم کی confusion جو ہے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میں بہت simple اور detail کے ساتھ ایک ایک point جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پھر یہاں پر ہم آتے ہیں first trimester of pregnancy pregnancy کی ہم first trimester کو اب ہم discuss کریں گے کہ ہمارے ساتھ pregnancy کے پہلے جو تین مہینے ہوتے ہیں تو اس پہلے تین مہینوں کے دوران کیا کیا چینجز جو ہے fertilize اگ میں آتی ہے اور کیا کیا چینجز جو ہے mother کی functions یا mother کی جو body ہے اس پہ کیا کیا چینجز آتی ہے تو یہ اب ہم یہاں پر پڑھیں گے first trimester of pregnancy جو کہ ہمارے ساتھ پہلے ہفتے سے لے کر 12 ہفتے تک کا جو time period ہوتا ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مہینے میں ہمارے ساتھ total کتنے weeks آتے ہیں four weeks آتے ہیں سو اسی طرح سے تین مہینوں میں کتنے weeks بنیں گے تین مہینوں میں four threes are twelve تو 12 weeks جو ہے یہ ہمارے ساتھ بنتے ہیں تین مہینوں میں سو developmental changes کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں سو developmental changes کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمارے ساتھ جو پہلے چار ہفتے ہوتے ہیں pregnancy کے مطلب جو پہلا مہینہ ہوتا ہے pregnancy کا تو اس میں کیا ہوتا ہے fertilization آ کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو male sperm ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے female کے ovary میں جا کر وہاں پر جو اگ ہوتے ہیں اس کو fertilize کر لیتے ہیں the fertilize egg پھر ہمارے ساتھ اس fertilize egg سے zygود بن جاتا ہے implanted in the uterine wall تو یہ آ جاتا ہے ovary سے آتے آتے ovary جو ہے یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا diagram جو ہے وہ بنا لیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں یہ کیا ہے یہ میں اب uterus بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہے uterus ہے اچھا جی یہاں سے جو ہے دو ٹیوب گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پر یہ ہمایے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمایے ساتھ ovary ہے یہاں سے دو ٹیوب گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ہمایے ساتھ ovary ہے تو یہ والا جو area ہے اس کو uterus کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو area ہے جو tube like structure ہے اس کو کیا کہتے ہیں fallopian tube کہتے ہیں اور یہ جو گول آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو گول آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کو میں circle کر رہا ہوں dark کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ovary ٹھیک ہے تو اس ovary میں کیا ہوتے ہیں eggs ہوتے ہیں تو sperm جو ہے وہ اس uterus سے گزرتے ہوئے fallopian tube کے ذریعے آتے آتے ovary کو کیا کر لیتے ہیں ovary میں eggs کو fertilize کر لیتے ہیں وہی fertilize ایک پھر اسی fallopian tube کے ذریعے آتے آتے واپس یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں یہاں پر implant ہو جاتے ہیں یہاں پر رک جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی growth شروع ہو جاتی ہے کس چیز کی fertilize ایک کی growth جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر پھر وہ embryo میں convert ہو جاتا ہے اور پھر embryo کی growth ہوتے ہوتے اس سے ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے اس سے ہمارے ساتھ ایک کیا بنتا ہے fetus بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ پورا process ہوتا ہے تو پہلے مہینے میں ایک جو ہے وہ fertilize ہو جاتی ہے پھر یہی fertilize ایک زائیگورڈ میں convert ہو کر uterine wall میں جو ہے وہاں پر چپک جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر implant ہو جاتی ہے embryo کی جو development ہے وہ اس پہلے مہینے میں جاری وہ ساری رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ farm the basic structure for the baby body baby کی جو body ہوتی ہے تو اس کا جو basic structure ہے تو وہ پہلے مہینے میں ہی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو neural tube ہوتا ہے جس سے ہمارے ساتھ پھر brain اور spinal cord بنتے ہیں تو neural tube یہ بھی ہمارے ساتھ pregnancy کے پہلے مہینے میں ہی بنتا ہے ٹھیک ہے so mcq میں آپ سے پوچھ سکتے ہے what happened in the first month of pregnancy pregnancy کے پہلے مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے مہینے میں ایک جو ہے وہ fertilize ہو جاتا ہے وہاں پر implant ہو جاتا ہے پھر اسی embryo کی development ہو رہی ہوتی ہے اور body کا جو basic structure ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہے وہ جو پہلے مہینے میں ہی ہمارے ساتھ بن جاتا ہے اس کے ساتھ important point آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ پرگنسی کے پہلے مہینے میں ہمارے ساتھ جو neural tube ہوتا ہے جس سے brain اور spinal cord بنتا ہے تو وہ neural tube بھی پہلے ہی مہینے میں تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے second month of pregnancy آتا ہے جو کہ 5 week سے 8 week تک مشتمل ہوتا ہے 5 week سے سکنڈ month میں کیا ہوتا ہے second month میں the heart start to beat سب سے important بات ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے MCQ point of view سے آپ سے پوچھ سکتے ہے کہ in which month of the pregnancy the heart of the embryo start beating ٹھیک ہے کہتے ہے کہ pregnancy کا وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے جس پیگننسی کا دوسرا مہینہ اور ہفتوں میں پانچوے ہفتے سے لے کر آٹھوے ہفتے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس دوران heart جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے heart beat کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ brain spinal cord intestine begins to farm برین spinal cord جو intestine ہوتا ہے تو یہ بھی بننا شروع ہی ہو جاتا ہے دوسرے مہینے میں facial features and limbs bird limb bird سے مراد یہ ہے کہ یہ بوڈی ہے یہ بوڈی آپ کو نظر آ رہے یہ چھوٹے چھوٹے birds آپ کو نظر آئیں گے اسی طرح پاؤں کی جو جگہی ہوتے وہاں پر پیچھے والے جو birds ہے اس سے پھر بعد پاؤ بن جاتے ہیں فیشل فیچر سے مراد یہ آنکھ نوز کان ماؤت یہ کیا ہے یہ فیشل فیچر ہے تو یہ بننا شروع ہو جاتے ہے limbs bird بن جاتے ہے تو یہ آپ پرگننسی کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے دوسرے مہینے میں آپ کو یہ ساری چیز جو ہے نظر آئیں گے ٹھیک ہے سمجھ جا رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں اوکے ویری گوڈ اچھا جی پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے تیسرا مہینہ آف پرگننسی جو کہ نائن ویک سے پرگننسی کا جو نائن ویک نائن ویک ہوتا ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تیسرے مہینے میں مکمل طور پر فیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے فیٹس ہم کسے کہتے ہیں فیٹس سے مراد یہ ہے کہ ایمبریو جو ہے بیوی فارم میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے مطلب ہاتھ پیر بن چکے ہوتے ہیں آنکھ کان ماؤ نوز ٹھیک یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہے کہ ایمبریو جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے فیٹس میں بائی دا اینڈ آف ٹوالت ویک آل میجر آلگنز آن بوڈی سسٹم آر اینڈ پلیس آن فیٹس آر آل 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 اسی طرح سے پریگننسی کا تیسرے مہینے میں ہی بوڈی کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی بوڈی سسٹم ہے مطلب گسٹ گسٹو انٹسٹینل سسٹم ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ریسپیری سسٹم ہو گیا جس میں آجاتے ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کارڈیو ویسکولر سسٹم ہو گیا یہ سارے سسٹم جو ہے پریگننسی کے تیسرے مہینے میں تیار ہو چکے ہوتے ہیں اور جو فیٹس ہوتا ہے وہ آپ کو مکمل طور پر بیبی کی طرح ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آنس سے مراد یہ ہے کہ اگر پاؤنڈ میں ہم اس کے ویٹ کرے تو تقریبا آدھا کیجی جو ہے اس کی ویٹ ہو چکے ہوتی ہے اور 2 سے لے 3 انچ جو ہے فیٹس جو ہے وہ تقریبا اس کی چکا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میرے خیال سے اس میں آپ لوگوں کو کسی کسم کی کنفیوزن نہیں ہونے چاہیے اور جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ ہائیلائٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی کسم کی کنفیوزن نہیں ہونے چاہیے اچھے جی یہاں پر آپ سمپل الفاظ میں دیکھ سکتے ہے میں نے آپ کو منشن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ جو پہلا مہینہ جو ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایمبریو ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا پھر اسی طرح سے 5th week میں آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا 6th week میں اس طرح سے 7th week میں اس طرح سے 8 week میں اس طرح سے 9th week میں اس طرح سے 10th week میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ توڑا توڑا جو ہے وہ فیٹس کی طرح ہی نظر آ رہا ہے اسی طرح سے 11 کو دیکھ 12 کو دیکھ اور 13 کو تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ آئی ہوں گی کسی قسم کی confusion جو ہے آپ لوگوں کو اس میں نہیں ہو گی لیکن پھر بھی کوئی question ہے تو آپ comment box میں question پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ پرگنسی کے پہلے مہینے میں جو مدر ہوتی ہے جو پرگنٹ ومن ہوتی ہے تو اس میں کس طرح کی changes آتی ہے تو many women experience symptoms such as nausea زیادہ تر جو ومن ہوتی ہے تو ان کو nausea بہت زیادہ common ہوتی ہے مراد یہ ہے کہ صبح صوی اللہ ان کو دل خراب رہتا ہے ان کو اچھا فیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ایسے کہتے ہے کہ ہمارا دل خراب ہے ہمیں الٹی آتی ہے تکاوٹ کا بہت زیادہ شکار لیتی ہے فیٹیگ کسی کہتے فیٹیگ سے مراد تکاوٹ ہے breast tenderness breast tenderness سے مراد یہ ہے کہ breast ہوتے ہے سینے ہوتے پرگنٹ ومن کے تو وہ سخت ہو جاتے ہے سخت سخت فیل ہونا شروع ہو جاتے ہے اور جب اس کو پریس کرتے ہے تو وہ درد کرتے ہے درد درد سا ان کو فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ frequently urination مطلب بار بار واش روم جاتے ہے بار بار ان کو پشاپ آتا ہے تو یہ changes جو پرگنٹ ایورجن اسی طرح سے پرگنٹ وومن کے بوڑی میں ہارمونز کے changes کی وجہ سے ان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ time to time change ہوتا رہتا ہے کبھی کبھ ان کو مختلف قسم کے خوراق کھانے کا بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے جیسے کٹی چیزیں کھانا اکثر اوقات جو پرگنٹ وومن ہوتی وہ املی کھاتی بہت زیادہ کھانے کھانے کھانا نہیں کھاتی تو اس craving سے مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھانے جو ہے اس کو کھانے کا شوق ان میں پیدا ہو جاتا ہے ایورجن سے مراد یہ ہے کہ بلکل کھانا نہیں کھاتی کیوں کیونکہ ہارمون مختلف قسم کے ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہوتے بوڈی میں جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان ہارمون کے اثرات کی وجہ سے ان کی جو موڈ ہوتے ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیر سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی ہے فرس ٹرائمیسٹر ہم نے امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے پریگننسی کو انڈرسٹین کر چکے ہوں گی پھر بھی اگر کوئی کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈ ہو سکتے ہیں وہاں پر میں آپ لوگوں کو نوٹ شیئر کروں گا اسی طرح سے جو امسی کیوز وغیرہ آپ لوگوں کے لیے میں بناتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے اگزیم کی مکمل پریپریشن جو ہے آپ کے ساتھ اس ورس سب گروپ میں پھر ہوں گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ